بہت ہی امران خان صاحب بلوچستان گئے ہیں بہت ہی اچھا کیا ہے امران خان اور طریقہ انصاف میں اس وقت جو ان کو بڑا پلس پوائنٹ جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ وہ خود کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ہمیشہ اور آج یہ رند صاحب جب سے شامل ہوئے ہیں اس کے بعد پہلا جلسہ تھا امران خان صاحب کا بلوچستان میں اس لحاظ سے تو بہت ہی اچھا ہے کہ انلائک پی ایم ایل این جو خود کو پنجاب تک محدود کر رہی ہے اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اور پنجاب کی جو جو اوورال پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرے خود کو کیونکہ پاکستان کو دیکھیں پلٹیکل پارٹیز ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمیں مضبوط پلٹیکل پارٹیز چاہیے ہمیں نیشنل پارٹیز چاہیے چاہے وہ پی بلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو ان کا نیشنل کلر جو ہے میرے اور آپ کا فائدہ یہ ہے کہ نیشنل کلر ہو اور تاکہ ایک صوبوں تک محدود نہ ہو انفورچنیٹلی سوائے عمران خان کے باقی کسی جو لیڈر ہے چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں ان کو یہ احساس نہیں ہو پا رہا کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کا بلوچستان میں جانا کے پی کے میں جانا سندھ میں جانا یہ تو بڑا اچھا ہے جہاں تک آپ دوسرے حصے کی طرف آ جائیں ان کے ڈیمانڈز کی طرف اور ان کی تقریب وہ نون سیریس ہے فرنکلی دیکھیں عمران خان پولٹکس کر رہے ہیں جو ڈیمانڈز کی ہیں انہوں نے پہلی بات آپ دیکھیں وہ بلوچستان ایک یہ پرابلم ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا ویل خوٹ آف سپیچز نہیں ہوتی عمران خان صاحب لکھواتے نہیں ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے مثال کے دور کے اوپر دیکھیں بلوچستان کے یہ جو ایشوز ہیں بنیادی ایشوز کیا ہے بلوچستان میں کل دھواکا ہوا ہے گیارہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی تقریب میں وہاں پہ ایشو نہیں ہے ان کا دوسرا بڑا پرابلم سی پیک ہے وہاں پہ کیا ایشوز ہیں گوادر کے اوپر کیا ہے بلوچستان کے اندر جو ایک تحریک چل رہی ہے اس پہ عمران خان کا کیا موقف ہے کیا بات ہے سو عمران خان صاحب نے اس طرح سے ان ڈیپتھ جا کے بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا سوچا بھی نہیں ہوگا وہ اس طرح جاتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایک چیز جانا بہت اچھا ہے جو ان کا وہاں پر جا کے خطاب ہے ایشوز کو دسکتے ہیں ایشوز کو ہوتا تو زیادہ اچھا تھا یہ نون سیریش ایشوز ہیں تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کی